مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا اس لیے تو تم سے پوچھنے چلی آئی ابھی پانے کیا امی آپ کو کیا ضرورت تھی ان کی یہ بکواس سننے کی اور کیا کرتی آپ کی جگہ میں ہوتی نا تو انہیں دھکے دے کر یہاں سے باہر نکالتی اچھا تاکہ وہ باہر جا کے لوگوں کو ایک کی چارچار کر کے سنائیں امی ان کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ یوں ہمارے بارے میں بات کریں وہ ہوتی کون ہے میں ان اللہ کا واسطہ ہے چھپ کر جاؤ اور دماغ نہ خراب کرو میرا امی مجھے تو لگتا ہے یہ ساری حرکتیں ممانی کی ہیں وہ ہی فون کر کے سب کو بتا رہی ہیں اور ڈی سی تھی باتیں آپ ممانی سے بات کریں نا وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں زینی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے آپ کو ان سے بات کرنی چاہیے وہ ہوتی کون ہے لوگوں کو یوں کال کر کے ہمارے بارے میں باتیں کرنے والی میری تو خود سمجھ میں نہیں آرہا کہ ایسا کر کے انہیں مل کیا رہا ہے بچی تو آگئی ہمارے گھر آپ کیا کر رہی ہیں وہ یہ وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہی ہیں یہ سب تھا کہ کل کو کوئی یہ نہ بولے کہ کتنی ظالم ساس ہے بیٹے کے مرتے بہو کو گھر سے باہر نکال دیا ان سب سے بچنے کے لیے کر رہی ہیں وہ سب کتنی گھٹیا اور گریوی حرکت ہے یہ ہم تو کچھ کہہ بھی نہیں رہے تھے کسی سے پھر کیا ضرورت تھی ایسی باتیں پھیلانے کی ایسا تو کوئی دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا جو ہمارے ساتھ کیا ہوئے یہ نے بھابی میں سمجھ سے لے آیا بھائی کیا ہوا مہمان کا چلے گئے ہیں ہاں جی وہ چلے گئے ہیں کیا ہوا آپ لوگ اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہیں بھابی سب خیریت تو ہے مجھے بتائیے کیا ہوا ہے وہ زیارہ کے بارے میں اورٹے سیدھی باتیں کر رہی تھی میں نے تو امی سے کہا ہے کہ وہ ممانی کی ہرکتیں ہو سکتی ہیں بتائی وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں اور ہم تینوں بہنوں کے بارے میں اورٹے سیدھی باتیں کر رہے ہیں مولے والے چلو چھوڑو بس دفکہ ممانی جان کیوں کر رہی ہے ایسا وہ کیوں میری بات پر یقین نہیں کرتی آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی بدگمان ہے تمہاری طرف سے اس لئے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کریں تو آپ مجھے لے کر جائیں نا ان کی پاس میں ان کی غلط سے ہمیں کوئی دور کروں گی بیٹا کوئی اس لے کر جائیں نا مجھے ان سے بات کریں نا ان کو سمجھانا ہے کہ یہ صرف ایک الزام ہے اور کچھ نہیں مجھے اتنا کرو وہ تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گی کیوں نہیں سنیں گے ابو آپ سب بھی تو سن رہے نا میری وجہ سے امی کتنی شرب اندر آپ کا سر چھکا ہوا ہے یہ تم نہیں دیکھ پا رہے ابو کیوں میں مجھ گئے کیوں نہیں میں دیل کے ساتھ ہوں سیکس اندرم میں بھائے گا کیا ہو گیا بیٹھا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں کیوں ایسی باتیں کر لی تو کیا کرو ابو کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرنا ہے یہ دنیا چاہے کچھ بھی کرنے ہمیں تم پہ یقین ہے تمہیں پتہ ہے کسی کے کردار پر انگی اٹھانا اس دنیا کا آسان ترین عمل ہے جب کسی انسان کو کسی کے خلاب کو خامی نہ ملے نفرت کرنے کا کوئی شعباز نہ ملے تو وہ سب سے پہلا بار اس کے کردار بگاڑتا ہے مرپو میں نے تو کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا کبھی کسی کے بار میں برا نہیں سوچا تو اس طرح میرے سال کیوں ہو رہا ہے میں کیوں آپ لوگوں کے لئے اسمائش بن گئی ہوں وقت ایک سال نہیں رہتا میرے بچے اسمائش ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا ٹڑ جائے گا سب سب کو لگ رہے ہیں کہ میں بری ہوں کوئی کچھ بھی کہتا ہے اسے کہنے دو تو یار اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے انتی تمہاری غلطی ہے تو تم صفائی پیش کرو جب غلطی نہیں ہے تو صفائی پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے سچائی ایک دن خود سامنے آ جائے گی بیٹا تو بزدر لوگ ہوتے ہیں جو پیٹ پیش ہمارے ہیں ایسے لوگ سے ڈرتے نہیں ہیں پڑٹ کے مقابلہ کرتے ہوگا اچھے برے حالات تو سب کی زندگی میں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان حالات کی وجہ سے ساری زندگی ضائع کر دی جائے کوئی کس ہمارا ہوں جو ہوا اسے بھول جائے سر اٹھا کے جیو میرے بچی نئی شروعات کرو اور یادر میں ہر وقت تمہارے ساتھ کروں شباز موسیقی 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 کیا کر رہی ہو تم تو خود بھی ڈر گئی ہو مجھے بھی ڈر آ دیا کیا ہو گیا میں ادنان ہوں بھائی اجنبی نہیں ہوں روز دیکھتی ہو تم مجھے کیا ہوا کیا کر رہے ہیں پیا کچھ نہیں بس بیسی تمہیں کام کرتے ہو دیکھا تو تمہاری مدد کرنے آگے کیا لاؤ میں دے دیتا ہوں پانج میں کریوں گی پانی پانی زائے ہو جائے گا سارا میں کر دیتا ہوں کہاں جا رہی ہو کر رہے ہیں آپ راستہ چھوڑے میرا میری بات تو سنو تم سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہر جگہ کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے آج موقع ملے تم سے بات کرنے کا تم جا رہی ہو آپ اپنی حد سے بڑھ رہے ہیں حد سے کیا بڑھ رہا ہوں میں تو تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں ارے میری بات اوفو منظور صاحب یہ آپ اتنی رات کو یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں سو گئی تھی تو ہم اٹھو گئے یہی سوال اگر میں آپ سے کروں تو آپ کیوں اٹھ کے یہاں آگے بیٹھتے ہیں بس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آنکھوں سے نیند ہو جل ہو جاتی ہے کیا بات ہے پریشان لگ رہے ہیں مجھے سوچ رہا ہوں بچہ کیا سوچ رہے ہیں بتا ہی تو صحیح پتہ نہیں کہنا مناسب بھی ہے یا نہیں یہ وقت بڑا عجیب ہوتا ہے کبھی کبھی زندگی کو اتنا آسان کرتا ہے کہ سارے کام ہو جاتے ہیں اور کبھی اتنا کٹھن کر دیتا ہے کہ سوچ جانے جاؤ تو ملشتے ہی چلے جاتے ہیں موسیقی ہمارا موسیقی 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 بتائی نا کیا ہوا ہے وہ انگلان نے ایک مشفرہ دیا ہے اچھا کیا مجھا دوسرے شادی شاہد شاہد ابو زارہ علی بٹے آپ سوئے نہیں آپ نے وہ گس وقت باہے کیوں بیٹھے ہیں میرا دل بھی گھورا رہا تھا مہنے کہہ کے کھلی ہوا میں جا کر بیٹھون تو تو ہماری ہمین نے یہا بھی مجھا ایک لے نہیں چھوڑا تم کیوں نہیں سوئی ابھی تک بیٹے سو میں ہم حلی چل اچھا ہے آؤ بیٹھو اچھا ہے نا مراکولیہ وہاں میں بیٹھو گی تو سیاد کیلئے بہت اچھا رہتا ہے لوگ وہاں بھی بتی جلنے وہ بھی جہاں درہیں ہاں بہت اچھا ہے سب پرش ادنان کے لئے سے بہت آسانیہ ہیں وہ نیپالی دیوانے کا تو پتہ ہے نا سب کچھ وہی دیکھتا ہے گر کی اور بھی بہت ساری ذمہدادیاں ہیں بڑی ہمت ہے مجھے اس سے بڑے کچھ قسمت ہے ہم اللہ نے ہمیں اتنے اچھے اور مخلص لوگ دیئے یہاں دنیا میں دفستہ کے رشتے چھوڑ جاتے ہیں یہ تو پھر موں کو نہیں پہنے بہت نہیں چاہے ہو جائے اس وقت ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے لوگ اب یہ چھے گا کونسا ہمیں گے اس سے چھے تھے ہمیں سوٹے چند کے آپ سب سوہستی ہوں سب سوہستی ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے